انما یخش اللہ من عباد العلماء ایسی جگہ پر لیے چلتا ہوں کہ جہاں سے وحدانیت کا سبق ملتا ہے اور جہاں پر پیاسے لوگوں کو اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملتا ہے اس جگہ کا نام مادر علمی دار و علم دیواند ہے کہ جہاں سے تشریف لانے والے ہمارے اور آپ کے حرد العزیز قارین ہمارے استاذ بھی ہیں ہم نے دور حدیث شریف میں ان سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور بڑی خوشی اور مسلط کی بات ہے کہ دیوبند کی سرزمین سے کوئی شخصیت تشریف لائی ہے اور ہمارے بیار میں موجود ہے یہ ہمارے لیے ہمارے قصبے کے لیے ہمارے علاقہ کے لیے فقر صد افتخار کی بات ہے میری مراد اس شخصیت کی طرف جاتی ہے کہ جو اساتذو الاساتذہ ہیں شیخ القرآ صدر القرآ دارو علوم مقف دیوبند اور وہاں کے بڑے بڑے بزرگوں کے چہیتے بڑے بڑے بزرگوں کے دل کے قریب رہنے والے اپنے علاقے سے جانے والے طلبہ کرام سے بے حد محبت کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس علاقے سے یا اور کسی علاقے سے ان کے پاس مہمان پہنچتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنا دل و جان نچھاور کر دیں میری مراد استاذ الاساتذہ جناب حضرت مولانا قاری محمد علاو دین صاحب قاسمی دامت برکاتہ منعالیہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی تلاوت کرنے سے پہلے چونکہ یہ ایسی مجلس ہے جس کا انوان بھی آپ دیکھ رہے مظاہرہ قرآت تو یہاں پر جتنے بھی قرآ یہاں تشریف فرماں ہیں کوئی سبا کا قاری ہے کوئی اشرا کا قاری ہے اور کوئی اربع اشرا کا قاری ہے یعنی چودہ قرآت ہیں اور حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب بانی و محتمیم مدرسہ مدینہ العلوم نے اسی کا انوان بھی اختیار کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب مظاہرہ قرآت ہے اور قرآت بول کر کے قرآت سبا وہ اشرا مراد ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے یہاں کوئی جمع الجمع میں بھی پڑھ سکتا ہے یا دوسری روایتوں بھی پڑھ سکتا ہے کہ جن روایتوں کو آپ نے اس سے قبل غالباً شاید نہ سنا ہو تو کہیں آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے چونکہ یہ قرآت کا مظاہرہ ہی ہے تو یہاں دوسری قرآتوں میں اور دوسری روایتوں بھی قرآن آپ کو سنا ہے اور لوگ سنانے والے موجود ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ فن تجوید قرآت کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں صرف ایک حدیث سنا کر کے اپنے بات کو ختم کرنے کی کوشش افیت تلاوت کر وہاں ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سات حرفوں میں سات قراتوں میں نازل ہوا ہے جس میں جس کو سہولت ہو اس میں قرآن پاک پڑھا جائے یہاں پر علماء مدرسے کے ذمہ داران اخد حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب القاسمی کے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ان کے صاحب ذاتگان یہاں جو تشریف فرما ہے حضرت مولانا عبد الماجی صاحب حضرت مولانا شاہی صاحب اگر ان کا تعرف کرایا جا تو خود بہت وقت چاہیے بہرحال یہ خود علماء ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے حدیث میں نے پیش کی ہے ان سے آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں اور ہم سب کے بڑے اور علاقے کے بڑے مفتی آزم حضرت مولانا مفتی مشتاق صاحب تشریف فرما ہے ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جو قاری صاحب نے حدیث سنائی یہ بخاری مسلم کی ہے یا نہیں اور اگر اس حدیث کا کوئی انکار کر دے وہ اسلام سے خارج تک ہو جائے گا تو عدد کے طور پر میں آپ حضرات سے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کے سامنے کبھی کوئی دوسری روایتوں میں نماز بھی پڑھا دے اور ترابی بھی پڑھا دے تب بھی آپ یہی یقین اور یہی مطلب ذہن میں اپنے پوختگی کے ساتھ رکھیں کہ ہاں ایک مرتبہ ہم محفل قرات یا مظاہرہ قرات کے اندر شریک تھے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہمارے سامنے پیش کی تھی اور دار العلوم دیوبند کے استاد نے پیش کی تھی اور جو اس فن کے اندر تقریباً بتیس سال سے اس خدمت کو انجام دے رہا ہے اس کی زبان سے ہم نے سنا تھا تو اس وجہ سے بات کہی جاتے ہیں بعض لوگ اس کو ذرا غلط ٹھہرانے لگتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں نہیں جانتے ہیں نہیں سنتے ہیں تو یہ حدیث آپ یاد رکھیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم لوگ زیادہ امام عاصم کی قرات روایت حب سے زیادہ پڑھتے ہیں اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں ہمارے رفیق درس اور آپ کے اس علاقے کے یعنی کان پورا لخنو میں زیادہ پڑھنے والے سنانے والے ہمارے رفیق درس حضرت معارنہ تاری ریاض احمد صاحب البظاہری تشریف فرما ہے ان سے بھی بہت ساری آپ اس سلسلے میں باتیں معلوم کر سکتے ہیں بہرحال چونکہ مختصر وقت ہے کم وقت ہے اور اس کو میں نے صرف اس وجہ سے بتانا ضروری سمجھا تاکہ آپ کے سامنے کوئی انناس کو انیس پڑھ سکتا ہے اور کوئی مثال کے طور پر جعا کو جعا امالہ کر کے پڑھ سکتا ہے اور کوئی مالک کو ملک پڑھ سکتا ہے تو کہیں آپ غلط فہمی نہ رہے کیا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں یہ اسی طرح سے آپ سمجھیں گے کہ جس طرح سے ہماری قرآن ہماری روایت صحیح اسی طرح سے یہ قرآن پاک جو پڑھا جا رہا یہ بھی صحیح ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائے اور میں مبارک باطن سب سے پہلے دینا چاہتا ہوں اپنے مشفق اور اپنے دوست اور اپنے علاقے کے بڑے قام فرما جی انہوں نے مطلب اس ادارے کو دہت پروان چڑھایا اور یہاں سے درس نظامی کا افتتاع کر کے دارو العلوم جیسی درسگاہ کے اندر بھیج کر کے اپنے فضلہ کو علاقے سے پڑھا کر کے وہاں بھیج کر کے فارق کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے خوب ترقی عطا فرمائے اور ان کی خدمات قبول فرمائے اور میں آپ حضرات سے اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ یہ پروگرام آج دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے مدرسوں کے اندر اور اپنی اپنی جہوں کے اندر کرائیے اور اپنے بچوں کو بھیجئے ندوت العلمہ بھیجئے کانپور بھیجئے میں بھی آپ کی خدمت کے لئے دارو العلوم دیوبند موجود ہوں آپ وہاں بھیجئے انشاءاللہ مجھ سے جو بھی ہو سکے گا آپ کے بچوں کی خدمت اور اسی طرح سے جو بھی مجھ سے خدمت ہو سکے گی میں کرونے کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے سننے کے بعد اپنے اندر اور حوصلہ پیدا کریں گے اپنے بچوں کو اور آگے بڑھانے کوشش کریں گے اور یہ بھی آخر میں آپ سے بات کہہ دوں حضرت مولانا مفتی مشتاق صاحب تشریف فرما ہے یہ فن تجوید اور قرآن اور قرآن کا صحیح پڑھنا یہ ایسا فن ہے کہ جب تک کسی اچھے قاری سے یا اچھے حافظ قرآن سے قرآن کو باتجوید نہیں سیکھا جائے گا تو عالم بھی قرآن غلط پڑھ سکتا ہے مفتی بھی غلط پڑھ سکتا ہے اور عوام خواست عوام کی بات تو کیا رہی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن پاکت تسیح کرنا اور قرآن پاکت صحیح کرنا ہر مومن مسلمان مرد عورت پر اتنا فرض ہے کہ جس سے قرآن پاکت جو تلفز جس کو مخرج کہتے ہیں اور جس کو صفات لازمہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سن کر کے اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کریں گے اپنے بچوں کو اور تھوڑا آگے بڑھانے کوشش کریں گے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح پڑھنے کی پڑھانے کی اور اس کو سننے کی سنانے کی اور خاص طور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤا من ربک وقواء الحساب ماشاء اللہ سبحان رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن اللہ وما بينهما الرحمن رب敢 رب�� آقا رب فاتم روح ورسول کے tragedy سبحان رب یش اللہ ماشاءاللہ لا یتتلمون إلا من أدن له رحمن وقوال صوابا ماشاءاللہ سبحانه اللہ ذالت لا یوم الحق اللہ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ماشاءاللہ موسیقی 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 ویقول الكافر یا لیکنی کنک ترابا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ماشاءاللہ 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 سبحانه ماشاءاللہ 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 up ماشاءاللہ ماشاءاللہ اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لت من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضا لن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم